جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب خیرے سے ہوں گے عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو ہے جو کہ میں آپ کو سکرین پر دکھانا جاؤں گا اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری یہ ڈینڈریس بھی ہے ان کی جہان کو بھی خطر ہے ٹھیک ہے ایسی بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں ہمارے پاس وہ بھی آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی تو یہ ان لوگوں نے سارے شوشل میڈیا پیچ اس لیے بند کر دی ہیں تاکہ ہم لوگ کوئی بھی اپ ڈیٹ نہ دے سکیں تو ٹھیک ہے جیسے ہی یہاں پہ فیس بک چلا ہے تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو کہ عمران خان صاحب سامبار روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی جو کہ میں آپ کو سکرین پر دکھانا چاہتا ہوں تو ہم سکرین پر ویڈیو دیکھتے ہیں کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کے لیے نکل رہا ہوں پھر سے میری عدالت میں پیشی آئیں نکلنے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آئے اس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی فوج کی توہین کر دی کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جو جس نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی آئے اس پی آر صاحب ذرا میری وار سے بات سنو عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور جب بھی انویسٹگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی قوم سب قوم کو پتا ہے آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتا ہے وہ کون ہے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائم منسٹر کیونکہ اس آدمی کا نام آگیا میں اپنا ایف آئی آر نہیں کروا سکا پتا تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹگیشن ہوتی ہے ایف آئی آر لکھا اس کے خلاف ہوتی انویسٹگیشن ہوتی اگر یہ بے قصور تھا سامنے آ جانا تھا اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹگیشن ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دے سکے اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی جی آئی ٹی دو پولیس آفیسر جنہ نے اس کے کہنے پر ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹپنٹس نوید شوٹر کی ہم دو آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے پنجاب کے پولیس آفیسر ڈی پیو گجرات اور سی سی پیو سی ٹی ٹی انہوں نے ہماری انویسٹگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا کون تھا پیچھے کون اتنا طاقتور تھا اس کے بعد جب انویسٹگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر تھے جب جی آئی ٹی میں ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی بنسبت جو ان کا پروپاگینڈا تھا کہ صرف ایک دنی انتہا پسان تھا جی آئی ٹی کو سیپوٹاج کیا گیا چار سی ٹی ٹی کے لوگوں نے اپنی سٹیٹپنٹ چینج کی پروسیکیوٹر جنرل انویسٹگیٹ کیا اس نے کہا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چار کیونکہ انہوں نے سیپوٹاج کرنے کی کوشش کی کون تھا ان کے پیچھے کون اتنا طاقتور تھا اور اس کے بعد جیڈیشنل کامپلیکس میں ثابت کروں گا کہ آئی ایس آئی نے ساری ایک رات پہلے وہ اس کو ٹیک آور کیا ثابت کروں گا کہ سی ٹی ٹی کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر آئی ایس آئی تھی وہاں ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیر بیٹھا ہوا تھا وہاں مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا جو سارا مونٹر کر رہا تھا کیا کام تھا آئی ایس آئی کوا ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے جی تو دیکھیں آپ نے یہ عمران خان کی سانبار روانہ ہونے سے پہلے کی اپ ڈیٹ تھی ایسی ہی مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل سے بنے رہی گا آپ کو اس چینل پہ نیو نیو اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی اور آپ لوگ پلیز عمران خان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ لوگ نکل سکتے ہیں تو آپ لوگ کو نکلنا چاہیے کیونکہ سچا لیڈر ہے ہمارا تو اللہ پاک عمران خان کی خیر فرمائے اور ہم لوگوں کو نیکی کی را پر چلنے کی تفیق اطاف فرمائے دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم